السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو واؤ ایپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس سے زیادہ سے زیادہ ارننگ کیسے کرنی ہے تو چلیں چلتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ بھئی زیادہ لمبی ویڈیو نہ بناوں اور آسان لفظوں میں سمجھا سکوں اس کے لئے میں آپ کو ایک اس کو واؤ ایپ کو سمجھانے کے لئے آپ کو میں ایک یوٹیوب چینل کی مثال دوں گا فرض کر لیں جو لوگ یوٹیوب سے ارننگ کر رہے ہیں یا یوٹیوب پہ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں کہ مجھے یوٹیوب سے ارننگ کب آئے گی جب ان کے فالورز بڑھیں گے نا یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کو مونٹائز کرو اور خود ہی ویڈیو اپنی دیکھنی شروع کر دو اور آپ کو ہزاروں میں ارننگ آنی شروع ہو جائے ایسے کبھی نہیں ہوگا جب تک آپ کے فالورز نہیں ہوں گے مطلب آپ کی ویڈیو کو کوئی دیکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے تب تک آپ کو یوٹیوب سے اچھی ارننگ کبھی بھی نہیں آسکتی سیم ٹو سیم اس کا بھی یہی سسٹم ہے آپ کو تب تک اس ایب سے زیادہ اچھی ارننگ مطلب ہزاروں میں ارننگ تب تک نہیں آسکتی جب تک آپ کے فالورز یا آپ کے سبکرائبرز نہیں ہوتے جس طرح یوٹیوب پہ ہوتے ہیں تو اس پہ سبکرائبرز یا فالورز کس طرح لاتے ہیں تو وہ اس پہ انوائٹ فرینڈ پہ کلک کریں گے تو ویٹس ایپ کا اپشن ہے ایس میس کا اپشن ہے یہاں سے آپ کلک کر دیں تو آپ کو اپنا لنک مل جائے گا وہ آپ اپنے جس فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر وہ اس لنک پہ کلک کر کے اکاؤنٹ بناتا ہے تو وہ سمجھ لیں آپ کا یوٹیوب جس طرح یوٹیوب سبکرائبر ہے وہ اسی طرح یہاں پر آپ کا فالور بن گیا مطلب کہ اس میں سے جو ایپ یوز کرے گا آپ کو ارننگ اس میں سے آئے گی ٹھیک ہے اب آگے چلتا ہوں کہ اس میں آپ نے کس طرح کر کے ارننگ زیادہ بڑھانی ہے جتنے زیادہ فالورز ہوں گے وہ تو ظاہری بات ہے اتنی ہی زیادہ ارننگ ہوگی میں اس کے لئے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں ارننگ کس طرح کر کے ڈیوائیڈ ہوتی ہے کتنی ملتی ہے آپ کو فالورز سے مطلب کتنی ارننگ آتی ہے وہ یوز کرتے ہیں تو آپ کو کتنی ارننگ آ سکتی ہے ان کے یوز کرنے سے سب سے پہلے کلک کرتے ہیں آپ ارننگ پہ جا کے ارننگ پہ کلک کریں اس کے بعد سب سے لاسٹ اوپشن پہ چلے جائیں اس پہ چلے جائیں اس میں میں جلدی جلدی کوشش کروں گا جو مین مین پوائنٹ ہے وہ آپ کو بتا دو تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ زیادہ نو اور آپ کو دیر نو یہ دیکھیں جو آپ ایپ یوز کرتے ہیں ایپ یوز کرتے جو اوپر ایڈز آ رہے تھے جو میں نے آپ کو دکھایا تھے اوپر ایڈز آ رہے ہیں تو وہ ایڈز جو ہوتے ہیں مطلب ٹونٹی پرسنٹ آپ کو ملتا ہے ٹونٹی پرسنٹ ہی جس نے آپ کو انوائٹ کیا ہوتا اس کو ملتا ہے مطلب اگر آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں اگر وہ دس کوائن ارنگ کرتا ہے تو دس کوائن ہی آپ کو ملیں گے دیکھ لیں کتنا فائدہ فرض کر لیں اگر آپ نے تھرٹی لوگوں کو بھی انوائٹ کیا ہے اور وہ تھرٹی لوگ اس ایپ کو یوز کرتے ہیں اور ہر بندہ ٹین ٹین کوائن بھی ارنگ کرتا ہے تو مطلب کہ آپ کو ٹین ٹین کوائن آپ کو بھی آئیں گے تو مطلب کتنے کوائن بنتے ہیں اگر ٹین ٹین کوائن ہر بندہ ارنگ کریں تو مطلب کہ وہ کتنے بنتے ہیں ٹری ہنڈڈ کوائن تو ٹری ہنڈڈ کوائن ہی آپ کو آئیں گے مطلب خود دیکھ لیں یوٹیوب کی نسبت کتنا زیادہ اس میں پروفیٹ ہے تو صرف اور صرف تیس انوائٹ کرنے پہ تھرٹی مطلب انوائٹ کرنے پر ٹھیک اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں سمارٹ ویب سمارٹ ویب سب سے اس کے بعد بیسٹ آپشن ہے ایک ایپ اینڈ ویب یوز سب سے زیادہ بیسٹ آپشن ایرننگ کرنے کے لیے جو میری نظر میں ہے اس کے بعد یہ سمارٹ ویب ہے سمارٹ ویب پہ یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی بندہ اس کے ذریعے ایکسٹینشن کے ذریعے سرچنگ وغیرہ کرتا ہے تو اس کو ففٹی پرسنٹ اس کو خود کو ملتی ہے اور جس نے اس کو انوائٹ کیا ہوتا ہے اس کو ٹین پرسن فرض کر لیں اگر آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں اور وہ سرچنگ کرتا ہے اور وہ ٹونٹی کوائن آن کرتا ہے تو اگر آپ نے تھرٹی لوگوں کو انوائٹ کیا اور ہر بندہ ٹونٹی ٹونٹی کوائن سمارٹ ویب سے ارن کرتا ہے تو آپ کو کتنے کوائن آئیں گے ٹو ٹو کوائن آپ کو آئیں گے مطلب ٹین پرسنٹ ہے نا اس کا تو آپ کو اگر ٹونٹی کوئن سیکسٹی کوئنpping ہر سیکسٹی کوئن ہرڑن کرتا ہے تو ملکہ کتنے کوئن سیکسٹی کوئن ہر مندرسے اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ اگر آپ ایک ہر بنا کتن کوئن سیکسٹی ہفر کراش کرنا ہُEm IR 10 سیکسٹی پرomb persevert ۱۲۲ بدا گوTL-30 کوئن ان سے پر Ren شرح کرتے ہیں سیکسٹی تقریباً ٹھرٹی فرما آپ کو ادھر سے آئیں گے سیکسٹی کوئن تقریب سکتے ہیں وہ کتنی کتنی پرسنٹیج آتی میں صرف پہلے فسٹ ٹو لیولز کا بتا رہا ہوں یا فسٹ لیول کا بتا رہا ہوں کیونکہ زیادہ ڈیٹیل بتاتے بتاتے ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور آپ تنگ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں اس کے بعد اس میں آپ کو بتاتا ہوں اور ایڈ کہاں آپ پہ آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایڈ آ رہا ہے یہ میں چیٹ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پر یہ ایڈ آ رہا ہے دیکھ لیں میں نے کافی سارے گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں کافی سارے تو یہ ہر گروپ میں میں کبھی میسیج کر لیا تو اس سے بھی چیٹ کرتے ہوئے جو ایڈ آتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کو ارننگ ملتی ہے ٹھیک ہے اس کا بہت فائدہ ہے اگر آپ کے انوائٹرنگ میں کم سے کم تھرٹی لوگ بھی ہے اگر آپ نے تھرٹی فیس بک پہ تو ہزاروں لوگ مل جاتے ہیں تھرٹی لوگوں آپ فرس کلو فون پہ بھی کر کے فون کر کے بھی گائیڈ کر دیتے ہو اور تھرٹی آپ کے انوائٹس ہو جاتے ہیں تو بہت ہے آپ اچھا ارنگ کر پاؤ گے تو زیادہ اگر آپ ارنگ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے جتنی اگر بڑا بزنس کرنا ہے تو اس کے لئے محنت بھی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ زیادہ انوائٹ کرو گے تو مزید اور زیادہ ارنگ ہوگی آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں جی اس کا اور کونسا مین آفشن بتانے والا ہے انسٹنٹ ارنگ بھی ہے انسٹنٹ ارنگ کا آپ کو پتہ ہے اس میں ویڈیو آتی ہے اور آفرز آتی ہیں یہ تو آپ نے خود بھی چیک کیا ہوگا چلے میں نئے یوزرز کے لئے بتا دیتا ہوں اس میں جلدی سے یہ اس میں فائبر کی آپشن ہے پینٹ لیبز ہیں یہ وہ پاکستانیوں کو کمی سروے وغیرہ ملتے ہیں پر یہ ہے کہ پاکستانی جو ہے نا صرف اور صرف یہ ایڈز کے ذریعے زیادہ کما سکتے ہیں جو گوگل کے ایڈز آتے ہیں ان کی وجہ سے زیادہ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ ارن کر سکتے ہیں جو باقی ہیں دوسرے ملک کے یو ایس اے کے یا باقی کنٹریز کے وہ تو ان آفرز سے بھی کافی زیادہ دن میں دو دو سو انوائٹ کا کوئنز ارن کر لیتے ہیں دو سو تین سو کوئن ارن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو مین اس میں یہ تھا اس کے بعد اس میں کیش آؤٹ کا آپشن ہے سب سے لاسٹ آپشن ہے اس پہ آپ کیش آؤٹ پہ کلک کریں اس میں آپ کو آپشن مل جائیں گے سارے ارنن کے کہ آپ اپنے وہ دوسرا ابھی میرا نیٹ سلو ہے اس ورہ سے میں جو ہے نا کیش آؤٹ پہ کلک کر کے نہیں بتا رہا آپ خود کلک کر کے اس پہ چیک کر سکتے ہیں آپ کو موبائل پہ آپ ایزی لوڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو اپنا پروف دکھا دیتا ہوں جو میں نے اس ایپ سے ایزی لوڈ کیا تھا آپ اگر کسی اور ایپ سے ایزی لوڈ کرتے ہیں تو آپ کو کیا آپشن آتا ہے کہ آپ نے ریچارج کیا ہے آپ نے نمبر پہ ٹھیک ہے اور اس کا میسیج دیکھ لیں اس کا میسیج کافی ڈیفرنٹ ہے باقی میسیج سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا میسیج یہ آتا ہے آپ کو کہ آپ کو پاکستان سے باہر سے چوراسی روپے بیلنس مصول ہوا ہے مطلب یہ میں نے اس سے لوڈ کیا ہے تو اس سے کیا بیلنس آیا ہے کہ یہ ایپ باہر سے یہ میں نے کس تاریخ کو کیا تھا یہ تاریخ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اوپر والے میسیج میں یہ میرا میسیج آیا تھا جی مئی پانچ کو مطلب ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی کچھ دن پہلے ہی میں نے اس پر ایزی لوڈ کیا تھا مطلب کہ اگر آپ باہر سے ایزی لوڈ کرتے ہیں تو ون ڈالر کا آپ کو کتنا بیلنس ملتا ہے ایٹی فور کیونکہ ڈالر ایک سو بیس روپے کا ہوگیا اس لئے آپ کو کتنا بیلنس آتا ہے چوراسی روپے تو خود دیکھ لیں آپ کو سو روپے کے مطلب کے لیے آپ کو یہاں سے چوراسی روپے ملتا ہے تو جو ہے نا یہ اس کا بہت فائدہ ہے مطلب کہ آپ کو ہر دفعہ جب بھی آپ لوڈ کرو گے آپ کو اس پہ پانچ سو ایم بی ایکسٹرہ ملیں گے فری ملیں گے یوز کرنے کے لیے جب آپ اس ایپ سے ایزی لوڈ کرو گے ٹھیک ہے اس کا یہ بہت فائدہ ہے کرنا چاہتے ہیں پر ان کے سبکرائبرز نہیں ہوتے وہ چھوڑ جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں یوٹیوب تو کامی بیکار فائدہ نہیں ہے یہ وہ انوائٹس نہیں ہوتے یا سبکرائبرز نہیں بڑھتے اسی طرح اس ایپ کا بھی ہے اس سسٹرم اگر آپ سے انوائٹس نہیں ہوتے تھرٹی بھی انوائٹ آپ نہیں کر پاتے تو پھر آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس سے اچھی ارننگ نہیں ہوگی مطلب کہ آپ کو اگر خود ایپ یوز کریں گے تو آپ کو ٹین کوئن ارنن ہو جائیں گے ٹونٹی کوئن ارنن ہو جائیں گے مطلب دس کا ایزی لوڈ یا بیس روپے کا ایزی لوڈ آپ ڈیلی ارنن کر پائیں گے اگر آپ تھرٹی لوگوں کو بھی انوائٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو اس سے چھے سو چار سو کا آپ کا ڈیلی کا بیلنس بن گیا کرے گا یا آپ اس کو بینک کے ذریعے بھی نکلوا سکتے ہیں مطلب کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف ایزی لوڈ کر سکیں آپ اس کو اپنے بینک سے بھی نکلوا سکتے ہیں شکریہ ویڈیو کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے میں نے کوشش کی تھی کہ چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو دیکھیں اوپر ایڈ چینج ہو گیا یہ اسی طرح ایڈ آتے رہتے ہیں اور آپ کو اس کے کوئن مرتے ہیں جتنے آپ کو ارنن کرتے ہیں جتنے آپ کے انوائٹ جس نے آپ کو کیا اس کو ملتے ہیں اس لئے اگر آپ نے تھرٹی بھی انوائٹ کیا اور دس دس کوئن بھی انوائٹ کیے تو آپ کو دس دس ہر بندے سے ملیں گے تو مطلب آپ کو تھری ہنڈڈ کوئن ڈیلی کے آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینکیو شکریہ میں نے کوشش کیا ہے کہ آسان سے آسان لفظوں میں بتانے کوشش کروں اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کال کر لیجئے گا ٹھیک ہے تھینکیو اللہ حافظ